بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک سپینش فرنٹ ایلیویشن کے حوالے سے ہے سپینش گھر بناتے وقت ہمیں ایک ان چیزوں کی زورت پڑتی ہے اور جو سپینش گھر بناتے ہیں اس کے اوپر جو مولڈنگ کا کام ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے اوپر مولڈنگ کا کام ہو رہا ہے ان کی کیا قیمت ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں اور ان کی کیا قیمت ہے آج سارے اس ٹوپک کے اوپر بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر دوسرا گھر سپینش ٹرینڈ میں چل رہا ہے سپینش گھروں کی بلکل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور اسی حالے سے ہم نے یہ گھر بھی سپینش ڈیزائن میں تیار کیا ہے اور اس کے اوپر آج مولڈن کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہمارے ساتھ جو مولڈن کے ٹھیکے دار ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ مولڈن کے جو ڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں وہ کس طرح تیار کی جاتی ہیں اور ان کی کیا قیمت ہے چلیئے ان سے بات کرتے ہیں جی تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور بھائی سرور بھائی جو ہیں وہ ہمارے مولڈن کے ٹھیکے دار ہیں یعنی کہ جو سپینش گھر کے اوپر جو آپ کو میں نے بتایا کہ مولڈن کا کام ہوتا ہے ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ آج ہمیں کیا بتانے والے ہیں سرور بھائی کیا حال چلتے ہیں جی اسلام علیکم سر کے حالے خیریت ہیں یہ سر پانچ انچ کا گولہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیس یہ ونڈوز کے نیچے آتا ہے جہاں پہ ہماری ماربر کی دیل آنی ہوتی ہے یہ اس رخ میں لگتا ہے یہ آپ نے ابھی لگایا بھی ہوئی ہے آپ نے جو ویورز ہیں دکھائیں گے بھی کہ آپ نے کس طرح لگا ہے جی سر یہ پوری ونڈو لگی ہوئی ہے اس کا اگر کسی بندے نے فرض کرے کہ وہ کہتا ہے یار میں نے صرف یہ ہی پرچیز کرنی ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا یہ سر جو گودہ ہے ہمیں ایک سب دیس رپیہ میں خود کاؤس پڑتا ہے اس میں جسٹی طہار ہے لوے والی طہار نہیں ہے چیک کرنے مٹیریل آپ کے سامنے لگ رہا ہے سمر کے لئے سر یہ ہم تو لگا کے جو ہے نا وہ ساڑھے تین سمیں دیتے ہیں فٹنگ کر کے مکمل جس میں فیسٹ کرائے ہر چیز میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر دوسری کیا چیز ہے آپ کے پاس ٹھیک جو ڈبی والے بارڈر آپ لگا رہے ہیں وہ بڑا خوبصور لگ رہا ہے جی وہ ایسے کہ وہ ہے یہ ڈبی والا بارڈر ہے ٹھیک ہے دیکھیں ناظرین کتنا خوبصور ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ لگنے کے بعد بھی بہت پیارا لگتا ہے یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس کی سائز کیا ہے اور اس کا اس کی سر چڑائی چھے انچ ہے جی ٹھیک ہے اور ویرت اس کی چار انچ ہے جی ٹھیک ہے اور اس کے ریٹ اور ریٹ ان کے سارے سہے میں جی جس طرح گوڑے بڑھتے جاتے تھوڑا تھوڑا ریٹ بڑھتے جاتے ہیں جی ٹھیک ہے تو جب ہم پورے گھر کا کرتے ہیں ہم نے فر اسٹیمیٹ نکالنا تھا ہمارا کونسی چیز کتنی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے ہم اس کا کام رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بریکٹ ہیں آپ کے ہاتھ میں جی سر یہ بریکٹ ہے یہ بریکٹ کس لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کی کوسٹ کیا آتی ہے سنگل پیس کی یہ تقریباً بارہ سو روپے کوسٹ آتی ہے اس کی چھوٹے پیس کی ٹھیک ہے اور یہ وینڈو کے درمیان میں خوبصورتے کی لیے لگتی ہے ٹھیک ہوگی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیار ہونے کے بعد اس کی کیسی شکل لگتر آئے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ بڑی والی بریکٹ ہے یہ جو بڑے پلر لگیں ان کے اوپر لگتی ہے جی سر ٹھیک ہے اور اس کی کوسٹ میں دو زارہ رکھ رہے جی ٹھیک ہے اور یہ چھت کے ساتھ لگتی ہیں جہاں بارہ لگنا تھا اب ہمیں یہ جالی کے بارے میں بتائیں کہ یہ جالی کہاں استعمال ہوتی ہے یہ سر ڈیڑھ بھائی ڈھائی کی جالی ہے یعنی کہ دو فٹ چوڑی میں اور دھائی فٹ لمبائی میں جی سر ٹھیک ہے یہ نشوں میں استعمال ہوتی ہے ڈرینگ روم میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے بیک وال میں استعمال ہوتی ہے یعنی کہ آپ کہنے کے چاہ رہے ہیں جس طرح ہم نے یہ پٹا نکالا ہویا ہے فائر پروف فائر پلیس کے اوپر اس کے اوپر اگر ہم لگوانا چاہیں تو یہ اس کے اوپر بھی لگ سکتی ہے یعنی کہ کم بجٹ میں آپ ایک اچھا آئیڈیا ہے آپ کے پاس اس کو پیار کرنے کا جیسے تو یہاں ٹائل بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ ایک اچھا آپ کے پاس اوپشن ہے اگر آپ اس طرح کی بیل لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے اندر یا کسی بھی لش کے اندر یہ بیل بھی لگوا سکتے ہیں سر اس کی کوسٹ کیا اس کی پرائیس کیا اس کی کوسٹ ہے تین سو رپے مربع فوت جی تین سو مربع فوت یعنی اگر یہ پوری ٹرے کے ایک بتاتیں یہ سویہ تقبند چھے فٹ کے یہ دو ہزار ترے کا پیس چھیک ہوگیا اب آپ ہمیند یہ جو آپ نے تھوڑا بہتا کام کیا آپ کے کاریگر لگیا ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر لاہور کے اندر کسی مقصود شریعے میں آپ کام کرتے ہیں یا پورے لاہور کے اندر آپ سے کوئی اگر بندہ رابطہ کرتا ہے تو آپ ان کا کام کریں گے جی سر میں بیلڈر کے ساتھ پکا کنٹ ہے ٹھیک ہے ایل ڈی اے میں پیرا گونڈ میں گرین سٹی میں لاہور میں کافی اب میرے اسلامباد میں دیکھ دو چیڑیں چل رہی ہیں یعنی کہ اگر کوئی بندہ ہمارے چینل کے طور پر آپ سے کانٹیک کرتا تھا لاہور میں یا باہر پورے پاکستان یا پنجاب کے اندر آپ کام کرنا چاہے ہیں پاکستان کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ جو انہوں نے کام کیا جی تو ناظرین یہ دیکھیں یہ جو آپ نے اندر بھی بارٹرز دیکھے تھے بریکٹز دیکھی تھیں اور یہ اب بھی وینڈو انہوں نے لگا دی ہوئی ہے تو سرور بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو یہ جو اندر ٹھیک ہے یہ جو لگی تھی اندر بریکٹ وہ یہاں نیشے سے اندر استعمال ہوتی ہے یہ سر ایک پھول لگاوا درمیان میں یہ نیچے پانچ انچ کا پٹہ ہے لینو والا جی ٹھیک ہے یہ جنرمنہ آپ کو پہلے گولہ دکھایا تھا پہلا گولہ یہ یہ جو بیس لگتی ہے جو اس کو ماربل آ جائے گا یہ ماربل یہاں تک آ جائے گا یہ اور پھر پانچ انچ کا گولہ آ گیا سینٹر میں بریکٹ آ گئی یہ جو ہے یہ جو بڑا جو باڈر ہے یہ کتنے انچ کا ہے یہ سر نونچ کا کنکریٹ کا پلر ہے جی ٹھیک ہے اس کو فلائٹ پلر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ تھروڑ اوپر جائے گا اور اوپر جا کے اس کے پھول لگیں گے جی یہ پورا ایک ہے یا اس میں جوڑ لگیں گے اس میں چھے اچھے فٹ پہ پیسے جائیں جی یہ کتنے فٹ کا ہوتا ہے چھے فٹ کا جی چھے فٹ کا ہے لیکن آپ کو جوڑ نظر نہیں آئے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے لگا کہ یہ پورا ایک ہی پیس ہے لیکن اس میں انہوں نے افرار تین چار جگہ جوڑ لگائیں لیکن اس تک چاندار طریقے سے لگائیں کہ آپ کہیں سے اس کو فیل نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھے کاریگر کی نشانی ہے کہ آپ اچھی طرح جوڑ کر ملائیں اور پراپر کام کریں اس کی فیلنگ اچھے سے کروائیں اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ جو سمپل بارٹرز ہوئے ہیں یہاں پر ہم نشے بنائی ہوئی ہیں تاکہ یہاں پر کل کو کوئی مزاک ورک یا دوسرا کام کرانا چاہیں تو آپ اسے لئے اس کے اندر کروا سکتے ہیں تو یہ صرف بارٹرز لگے ہوئے ہیں تو یہ بارٹر کا سائز ذرا کام ہے اس کا کیا سائز ہے یہ صرف وہی بیس ہے جو پہلے لگی ہوئے ٹھیک ہے یہ بیس تو وہ ہی ہوگی یہ بارٹر تین انچ کا ہے جی یہ پورا بارٹر تین انچ کا ہے سیم اس میں چار فور تو جوڑ ہے لیکن آپ کو جوڑ نظر نہیں آئے گا بلکل ایسا ہی ہے وہ فیلنگ ضبل دست طریقے سے کی ہے کہ جوڑ بلکل فیل نہیں آگا اور جو نشز ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ ڈزین نہیں لگتا تھا اگر نشز اور وینڈوز علیدہ علیدہ ہو جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو سر آپ اپنا نمبر اور آپ کی جو ورکشاپ ہے وہ کہاں پر ہے وہ بتا دیں صرف ناظرین کو میری صرف ورکشاپ کمہاں ہے جی کمہاں میں ٹھیک ہے اب اپنا موبائل نمبر شیئر کر دیا ہمارے ساتھ زیرو تین ست چوبیس جی ٹھیک ہے تر تالی تری سٹ چھ سو ستاسی جی اگر آپ کو کھوا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مولڈنگ کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی یہ کارڈ بھی دیکھ لیں آپ یہ کارڈ میں سکرین پر لگا دوں گا انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو زور لائک کریں اور چینل کو زور سرکر کریں ملتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک لئے اپنا دھیر صلاح خیار رکھیں اللہ حنی کے بات